موسیقی جیسا کہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ پچھلے دنوں میں ایک بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہے ویڈیو جو کہ انڈیا کے مسیحوں کے لیے ایک بہت ہی ناغوار گزری جس میں ان کے ایک مقدس لفظ حاللویہ کو ایک پروگرام میں توڑ کر توہین آمیز لہجے کے اندر بیان کیا گیا تو جیسا کہ آپ جانتے کہ پاکستان میں اس پر احتجاج بھی کیا گیا اور بہت سے ایسے خادمین تھے جنہوں نے اس پر ویڈیوز بنائیں اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے پاکستان کی مسیحی عوام کو اور انڈیا کی مسیحی عوام کو ایک میسیج دیا سو ہم جب ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو مطلب وہاں پر تعلیمی میار سے ہٹ کر تھوڑی سی باتیں یعنی کہ جو لوگوں نے کی ہیں وہاں پر انتشار کی باتیں کی گئے لیکن آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ جو کہ کلام مقدس میں سے ہوں گی اور تعلیمی میار پر پورا اتریں گی بینجمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مسیحیت میں اپنا اچھا رتبہ رکھتے ہیں اور ایک عرصے سے خدمت میں ہیں تو آج ہم بائبل مقدس کی روشنی میں ان سے سیکھیں گے کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ دن پہلے آپ نے ایک وائرل ہوتی ویڈیو کو دیکھا ہوگا جو کہ بہت ہی تیزی سے انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی جو کہ فیس بوک یوٹیوب اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کی وجہ سے بہت واویلہ ہوا عوام نے کافی شور کیا شور شرابہ کیا اور کراچی پریس کلپ کے سامنے بھی اس پہ احتجاج کیا گیا لیکن اس کا ہمیں کوئی خاص رد عمل نہیں ملا اور پاکستان کے خدمین نے کیا کیا کہ اس پہ ایک ویڈیوز بنائیں اور کہا کہ ہمیں ان کو معاف کرنا چاہیے تو سر لفظ جو حاللویا ہے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ایک توریت کا لفظ ہے اور ایک ایسا مقدس لفظ ہے جس کے لئے ہم اپنا سر کٹوانا پسند کریں گے تو سر انہوں نے کس سوچ پر کس تھوٹ پر یعنی کہ یہ کہا کہ ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں سب سے پہلے جی سارے دیکھنے والوں کو سارے ناظرین کو اسلام علیکم اسلام اور شلام بائبل مقدس کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کے پاس معاف کرنے کی خاص طور پر جو گناہ روح لکس کے حق میں ہے یا یحوہ کے حق میں ہے یحوہ نام پر جو کفر ہے اس کے متعلق کسی انسان کو آثورٹی نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے جہاں رہی بات اس لفظ کی یا اس کے میننگز کی تو یہ عبرانی کا لفظ ہے جو کہ عبرانی کے جو حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے ہے ڈبل لامد ہے اور واو ہے یود ہے اور آخر میں پھر ہے ہے تو یہ لفظ بنتا ہے حالیلو یا ٹھیک ہے جی جو آخری دو حروف ہیں یود اور ہے یہ جو اس کا جو تلفظ ہے یود اور ہے کا وہ ہے یا اور یا جو ہے وہ یہوا نام کی شارٹ فارم ہے میں نے انٹرنیٹ پر بہت شاری اس پر سپیچ سنی ہے بہت سارے لوگوں کو اس پر کومنٹ کرتے اس ویڈیو پر دیکھا ہے جو انڈیا میں عورتوں نے توہین رویہ سے اس کو بیان کیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب خدا کی حمد ہو پریز دا لارڈ ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو لفظ خدا ہے یہ یہ لفظ صفاتی ہے یہ نام صفاتی ہے سفتی نام ہے ٹھیک ہے تو لارڈ بھی سفتی نام میں شمار ہوتا ہے لیکن یہ بات نوٹ رکھیں کہ جو لفظ یا ہے یا یہوا ہے وہ صفاتی نام نہیں ہے یہ خدا کا ذاتی نام ہے کیا بات ٹھیک ہے جی اس کا اپنا نام ہے ذاتی نام ہے یہ صفاتی نہیں ہے تو ان انڈیا تین عورتوں نے اصل میں کسی صفاتی نام پر کفر نہیں بکا انہوں نے ڈیریکلی خدا کے ذاتی نام پر کفر بکا ہے تو یہ چونکہ اس کی شارٹ فارم ہے یا جو ہے یہوا کی شارٹ فارم ہے یہوا نام کے چار روپ ہیں یود ہے واو ہے ٹھیک ہے جی اور ایک اور بات کرتا چلا جاؤں کہ اس نام کے اندر صرف اور صرف صرف اور صرف یہ خالق کا نام ہی نہیں ہے اس نام کے اندر تجسم کی سوچ جی جی پنہا ہے اور اس نام میں مسیح کا کفارہ بھی بیان ہوتا ہے کیا بات ٹھیک ہے جی تو اصل میں انہوں نے صرف یہوا نام کی توہین ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے کفارے کو بھی جو ہے اس کی بھی توہین کیا اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا ان کی معافی کتاب مقدس کے مطابق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بات یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل کے اندر کسی بھی گناہ کی سزا جب کسی کو دی جاتی تھی دورات کے مطابق تو کسی انسان کو یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ خود سے اس کو سزا دے اس کے لیے ایک عدالت بنائی گئی ستر کازیوں پر وہ مشتمل تھی اور جس کو ہم آج کل سڈہرن کے نام سے جانتے ہیں سڈہرن عدالت کے نام سے جانتے ہیں اور وہ عدالت تب تب قائم ہوتی ہے جب جب حیکل ہو تو جب حیکل نہیں ہوتی تو یہ عدالت بھی نہیں ہوتی عدالت ہی سزائیں سناتی ہے عدالت ہی سزا دیتی ہے تو کسی بھی انسان کو چاہے وہ اسرائیل میں ہو چاہے وہ باہر ہو تورات میں لکھی ہوئی سزائیں کسی انسان کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے کیا بات اب گناہ کی جو نویت ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب آتے ہیں اس گناہ کی طرف جو یہ اس کفر کی طرف آتے ہیں جو ان تین عورتوں نے اس پروگرام میں اس شو کے اندر کیا مجھے بے حد حفظ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے شوشل میڈیا پر ویڈیو بنائی اور جب ان تین عورتوں نے معافی مانگی تو سب لوگوں نے جو کام خدا کا تھا وہ لوگوں نے کرنا شروع کر دی کہ ہم معاف کرتے ہیں ہم اسے معافی دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو یہ آتھورٹی نہیں ہے میں یہ کس بیس پہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے اگر آپ اجازت دے تو میں چند حوالہ جاہتا آپ کے سامنے پڑھ دوں جی بلکل بلکل ہم سب سے پہلا حوالہ پڑھتے ہیں استثناء چوبیسوں باپ ہے دورات کی کتاب ہے استثناء اور اس کی بارویں آئیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت اسے کتائی سنگسار کریں خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے کیا بات بخصورت ہے تو یہاں پر غیر اسرائیلی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے اور اسرائیلی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے اگر وہ غیر اسرائیلی ہے یعنی وہ خدا کی قوم کا نہیں ہے تو بھی وہ جان سے مارا جائے اور اگر وہ خدا کی قوم کا ہے تو بھی وہ جان سے مارا جائے کیا بات تو اس کے لیے یہاں کوئی معافی کی گنجائش نہیں ملتی ٹھیک ہے تو اگر ہم بریت خدشہ یا اردو میں کہوں تو نئے اہد کی طرف آئیں اہدِ اتیق کی طرف آئیں تو ہمیں وہاں پر لوکا کی انجیل اس کے بارویں باپ کی آیت تمر دس میں ایک ریفرنس ملتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں یہاں لکھا ہے اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا لیکن جو روح القدس کے حاکمِ کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا اور اگر آپ اسی ریفرنس کو مزید آگے پڑھیں اور مطی سے بھی اس کو پڑھ لیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ نہ اس عالم میں معاف کیا جائے گا اور نہ آنے والے عالم میں معاف کیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو نہ تو معافی اس عالم میں ہے خدا نہیں دے رہا تو نہ آنے والے عالم میں معافی ہے تو میری ساری قوم میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جو روح کا نام ہے وہ یہوہ ہے جی جی ٹھیک ہے جس نام پر یہ کفر بکا گیا تو روح خدا روح ہے یہوہ روح ہے تو روح کے نام پر کفر بکا گیا تو یسوہ المسیح نے تو صاف منع کر دیا ہے یعنی کہ یسوہ المسیح نے کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے صرف یہی نہیں کہا کہ معافی نہیں ہے یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے جنابِ مسیح نے کہا ہے کہ نہ اس عالم میں مافی آئے اور نہ آنے والے عالم میں مافی آئے تو سر میں یہاں پہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا مطلب یہ انہوں نے کس سوچ پہ یعنی کہ کہا کہ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے معاف کرتے ہیں دیکھیں جی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے مافی کی ٹھیک ہے نا جی مثال کی طور پہ اکسرکات وہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اس میں کوئی تعلیم یا ایڈوکیشن بیبلیکل نہیں ہوتی وہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں یا انسان کا اپنا ذاتی ترس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر لا یا طورہ یا مطلب اس کے اندر خدا کی انوالمنٹ نہیں ہوتی انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اس جذبات کہتا ہے تو آپ کچھ بھی کہتے جائیں کہتے جائیں اس کے ساتھ بائبل کا کوئی لنک نہیں ہے کوئی تلک نہیں ہے سر میں ایک چیزہ جیسا کہ آپ جانتے کہ سیدنا ایسا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تھپڑ مارے تو تو اپنا دوسرا گال بھی ان کی طرف پھیر دے تو کیا یہ معافی بیس پہ دی گئی یا مطلب یہ معافی اس لیے دی گئی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا یہ فرمان ہے دیکھیں جی میرے گال پر کچھ تھپڑ مارے گا نا تو اس کی تو بائبل کیا رہی ہے معافی تو بعد یہاں گال پر تھپڑ مارنے کی نہیں ہے تو یہ تو کنڈیشن ہی الگ ہے یہ تو کنڈیشن ہی کچھ اور ہے میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی اکسوکات اسی ریفرنس پر اگر ہم بات کریں اس کے ساتھ اور بھی ایک ریفرنس ہے میں اس پر بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں مثال کے طور پر اکسوکات جب معافی کی بات آتی ہے تو اکسوکات لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یسوال مسیح نے سلیپ پر جب انہوں نے اپنی جان قربان کی تو جناب مسیح نے یہ فرمایا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہے معافی کی تعلیم ہے بائبل مقدس معاف کرنے کی تعلیم دیتی ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن اس کی کنڈیشن ہے کیا آپ اس کنڈیشن میں ہیں کیا آپ کے پاس اس کی آثورٹی ہے بائبل آپ کو یہ آثورٹی دے رہی ہے لیکن اکثروقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے ادھر اٹیج کر کے کہتے ہیں جی ایسا ہمیں کرنا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوال مسیح سلیپ کے اوپر بطور برہ قربان ہو رہے ہیں گناہ کی قربانی ادا کر رہے ہیں تو کیا میں ان کی طرح معاف کسی کو کر سکتا ہوں پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے کیا میں بھی ان کی طرح گناہ کی قربانی دے رہا ہوں اور لوگوں کو معاف کر رہا ہوں وہ جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں انہوں نے معافی کرنا تھا کیونکہ وہ کام ہی معافی کا کر رہے تھے ٹھیک ہے جی تو میں ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر سیم ان کی طرح کام نہیں کر سکتا ہر کام ان کی طرح نہیں کر سکتا میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ منصر کرتا ہے کنڈیشن پر کنڈیشن کیا ہے اب یہ معاملہ ان سارے معاملات سے ہٹ کر ہے بلکہ میں یہ کہوں گا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے بائبل نے ہمیشہ یہ کہا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو بائبل نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا کے دشمنوں سے محبت کرو بائبل نے یہ کبھی نہیں کہا میں اپنی قوم سے اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے احتجاج کیا اور قوم کا یہ حق ہے کہ اپنے خالق کے نام کی توہین پر احتجاج کر لیں احتجاج کیا لوگوں نے شوشل میڈیا پر آ کر اس کے خلاف بہت سارے بیانات دیئے بہت اچھی بات ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ معاف کرنے کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے ناسزا دینے کی اتھارٹی ہے ٹھیک ہے ہمیں حکومت کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ ہوا ہے اور آپ اگر کوئی اس پر ایکشن کر سکتے ہیں تو آپ کریں لیکن کبھی خود ایسے گناہ خاص طور پر جو کفریہ ہیں کبھی بھی خود اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں چونکہ جب آپ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو گویا آپ نے خدا کی جگہ لے لی کیونکہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک اور حوالہ تلاوت کر دیتا ہوں یہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے جب سڈہرن عدالت نہیں نہ ہوتی تو وہاں پر خداوند کیا کرتا ہے یہاں پر یہ ہوگا کہ پھر باری طالعہ عدالت کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے ٹھیک ہے جی عدالت وہ پھر خود اس کام کو سر انجام دیں گے کیونکہ سڈہرن عدالت جو ہے زمین پر وہ خدا کی عدالت کی نمہندگی کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ کوڈ کر رہا ہوں اس کو ریڈ کر رہا ہوں استثناء بتیسوہ باپ ہے آیت نمر اکتالیس ہے یہاں یوں مرکوم ہے اس لئے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کنہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا آمین جی تو خدا جب عدالت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب سر انہاں عدالت نہیں ہوتی تو خدا عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا سن لے یہ میری بات یہ تین عورتیں خدا ان کو معاف نہیں کرے گا پہلی بات تو ہے میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا ان کو معاف کرنے کی اور نہ میں معاف کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ گناہ میری ذات کے خلاف نہیں ہے یہ گناہ خدا کی ذات کے خلاف ہے اور جب میرے خدا کی توہین ہوئی ہے جب وہ معاف نہیں کر رہا تو میں معاف کیوں کروں کیا بات ہے سر آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کیا کہ آج پاکستان کے اندر مائنورٹی ہوتے ہوئے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہماری مسیحی قوم پہ ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم سیدنا مسیحی علیہ السلام کی تعلیم سے جو ہیں وہ پھر گئے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بائبل مقدس کی روشنی میں کہ جو سیدنا مسیحی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی تھی اور جو راستہ ہمارے لئے یہ متین کیا تھا آج بھی ہم اسی راستے پہ غامزن ہیں میرا اپنی زندگی میں میں نے ایک مشاہدہ کیا ہے کہ ہماری جو قوم ہے ان کے اندر بڑا جذبہ ہے خدا سے پیار کرنے کا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو یسو علیہ السلام کے لئے اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں تو اس وقت کے لئے خداوند کی شکر گزاری ہو لیکن جب کوئی شخص خدا سے پیار کرتا ہے تو اس کی نشانی ایک ہی ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرتے ہو تو تم اسے معبود کرتے ہو کیا بات تو بات یہ ہے کہ جب تک ہماری زندگی کے اندر تورات کا عمل نہیں ہے تورات جو ہے ہماری زندگی میں لاغو نہیں ہے اس کو ہم جب اپنی زندگی میں اس کو لاغو نہیں کرتے تب تک ہم ایک نقام مسیح ہیں تورات ہمیں جینے کا سلکھا سکھاتی ہے اور جنابِ مسیح نے آکر یہی ہمیں سکھایا ٹھیک ہے جی انہوں نے فرمایا کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ویسا ہی کرو کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے کیا بات ٹھیک ہے جی تو جنابِ مسیح نے ہمیں تورات سکھائیا ہم جب تک تورات میں اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تب تک ہم نامکمل مسیح ہیں مثال دیتا ہوں بڑی کسرت کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ظاہری نپاکی اور ظاہری پکیزگی ان باتوں میں اکثر اوقات ہم امتیاز نہیں کرتے ہماری قوم کے اندر تو جب ہم ان سارے سلیکوں کو سیکھتے ہیں تو یہ تورات کے اندر ہے تو جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم ایک نامکمل مسیحی ہیں ایک مکمل مسیحی وہی ہے جو تورات کے تحت اپنی زندگی بسر کرتا ہے حالیلویہ جی تو یہی ایک مکمل مسیحی زندگی ہے اور جنابِ مسیح نے ہمیں یہی سکھایا تو سر چلیں یہ جیسے کہ ابھی بات چلتے چلتے چل رہی ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات کہ یہاں پہ اضافہ کرتا چلوں جیسے کہ آج کل ہماری تعلیم کے اندر یہ بڑا واضح انصر پایا جاتا ہے کہ شریعت جو ہے منسوخ ہو گئی تو میں چاہوں گا کہ مزید اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے لمبی ڈسکیشن کریں گے تو مطلب ہے اس پہ ایک چھوٹی سی چلتے چلتے چند الفاظوں کے اندر اگر آپ اس پہ ایک چھوٹی سی روشنی ڈال دیں تو سر بات یہ ہے کہ جنابِ مسیح نے آج تک یہ لفظ ادائی نہیں کیا اپنی تعلیم میں کہ جو توریت ہے جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو گئی ایسے تو لفظ کبھی آپ بائبل کے اندر پڑھیں گے نہیں بلکہ آپ کو یہ پڑھنے کے لئے ضرور ملے گا انہوں نے یہ فرمایا میرے اکثر ایک 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 بھائی جو ہیں میرے دوست جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے تو جنابِ مسیح نے مطی کی انجیل تئیس میں باپ کی آیت نمر تئیس میں یہ فرمایا ہے جب آپ شریعت کو منسوخ کر دیں گے تو آپ کو اور دو چیزیں منسوخ کرنی پڑیں گی وہ بھی ختم کرنی پڑیں گی وہ کون کون سی ذرا سنیں جنابِ مسیح نے فرمایا کہ تم سانف اور پدینہ پر تدہ یقی دیتے ہو لیکن اونٹ نگل جاتے ہو اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تم تورات کی بھاری باتوں کو چھوڑ دیتے ہو ٹھیک ہے جی اور چھوٹے حکام جو ہے ان کو مان لیتے ہو کیا بات تو انہوں نے جو اس میں بھاری باتیں جو انہوں نے فرمای کہ کون کون سی ہیں وہ ذرا سن لیں اور وہ تورات کی ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ تورات کو ختم کریں گے تو کیا کیا ختم ہوگا یہ ذرا نوٹ کر لیں انہوں نے تین باتوں کی طرف اشارہ کیا وہاں لکھا ہے جو بھاری باتیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی رحم ایمان ٹھیک ہے جی اور انصاف یعنی عدالت یہ تینوں چیزیں بھی ساتھ ہی منسوخ ہو جائیں گی کیونکہ یہاں جنابِ مسیح نے فرمایا ہے کہ یہ بھاری تعلیم اور توریت کی ہے تو جب آپ کہیں گے توریت ختم ہوگی تو یہ تین چیزیں توسی کی ہے تو یہ ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی تو فضل تب تک قائم ہے جب تک توریت قائم ہے کیا بات انصاف تب تک قائم ہے جب تک توریت قائم ہے ایمان تب تک قائم ہے جب تک توریت قائم ہے کیا بات اور یہ کچھ چھوٹی تعلیم نہیں ہے یہ بہت بڑی تعلیم ہے یہ جنابِ مسیح کا فرمان ہے کہ بھاری باتیں تم نے چھوڑ دی کون کون سی رحم ایمان اور انصاف یہ تین باتیں جو ہیں اب مزید ایک اور بات جو ہے جنابِ ربائی شاول جسے اردو میں پالوس رسول کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پالوس رسول اپنے خط کے اندر گلتیوں کے خط کے اندر ایک آیت کوڑ کرتے ہیں آیت جو ہیں وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم شریعت کے محتحت نہ رہے تو اکثر وقات اس حوالے کو پڑھ کر ہمارے لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پالوس رسول نے کہا کہ آپ شریعت کے ماتحت نہیں ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جن نو اقسام کی شریعت ہے آپ کس شریعت کے ماتحت نہیں ہے ٹھیک ہے جی نو اقسام کی شریعت ہے اس میں عویدہ شریعت ہے عویدہ جو ہے عبرانی لفظ ہے عویدہ شریعت ہے اورل شریعت ہے پھر اس کے بعد مشاپتائیم ایک شریعت ہے ٹھیک ہے جی یہ عبرانی اسطلاحے میں استعمال کر رہا تو اس کو عدالتی قوانین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے تقریباً نو قسم کی شریعت ہے تو کون سی شریعت کے مطیعت نہیں سیر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت خوبصورت باتیں کی پھر کبھی مطلب اس شریعت پہ بات کریں گے اور ایک پروپر وے پہ بات کریں گے اس سے تو سر ٹائم شورٹ ہونے کی ویسے تو جاتے جاتے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اپنے ملک پاکستان کی سرزمین کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بھا جی میں پوری قوم کو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے جو بڑا باعتماد ہے اور وہ ہے پاک فوج ٹھیک ہے جی تو پاک فوج کے ساتھ میں اور میری فیملی اور میں اس پوری قوم کو کہوں گا کہ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور پاک فوج زندہ باد پاکستان زندہ باد حالیلیہ جی حالیلیہ جی تو پاکستان کی جو فوج آیا ہے یہ ایک باعتماد دارہ ہے تو ہمارا ان پر بڑا اعتماد ہے اس ملک میں بہت سارے لوگ آئے اس ملک کو لوٹ کر چلے گئے ٹھیک ہے جی اس ملک کو زوال کی طرف لے کر جانے والے بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں لیکن ہمیشہ جب ملک خطرے میں آیا پاک فوج نے اسے خطرے سے نکالا ہے ٹھیک ہے جی میں اس ملک کے اندر اپنے بچوں کو لے کر اگر بیٹھا ہوں تو فوج کے سارے بیٹھاؤ سر بڑے خوبصورت بات کی اور جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دو چار یا چھے کی تعداد میں سر جوڑ کے ایک جگہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور پاک فوج کے لیے کچھ ایسے جملوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرے گا تو آپ مطلب ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا ہمیں پاک فوج کے ساتھ محبت اور اظہاری جہتی کا اظہار کرنا چاہیے یا پاکستانی پاکستانی فوج کے جو ہے وہ خلاف بولنا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ جتنے لوگ پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں ان کا اندر سے دل بھی گواہی نہیں دیتا میں ایسی نہیں بات کر رہا ہوں وہ اصل میں کچھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کرنے کے لئے ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں ان کو صرف یہ مشورہ دوں گا کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ آپ سے آپ کی نسل سے ہے ٹھیک ہے اس ملک کے بارڈر پر آپ دیکھیں ابھی کتنی سردی ہے تو آپ ان سیاسی دانوں کو کہیں نا ایک رات وہاں پر جا کر بارڈر پر ذرہ رکیں آپ کو پتا چلے کہ ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے تو میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا ان بہنوں سے بھی کہوں گا جو پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں صرف اپنے بچے کو ایک رات کے لئے وہاں بیجیں آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے یہ فوج آپ کے لئے دن رات ایک کر کے آپ کی حفاظت کر دی ہے تو اس کے عفض جو معاوضہ ہے یا تنخواہ ہے یا جو سہولتیں یہ کچھ بھی نہیں ہے کیا بات ہم اپنی زندگی بھی پاک فوج کو دے دینا تو یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے جو اپنی زندگی دعو پر لگا کر ہماری فاظت کرے اس سے بڑی محبت کچھ نہیں ہو سکتی تو ان کے لئے تو یہ بات کرنے بڑی میں کہتا ہوں کہ اچھی بات نہیں آئی سر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی یا لی کے تمام پاکستانی قوم کو پیغام دیا اب آخر میں مطلب آپ اپنی مسیحی قوم کو پاک فوج کیلئے کیا پیغام دینا چاہیں گے مسیحی قوم کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو جب وہ جوان ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی انجینئر بنتا ہے بہت اچھی بات ہے بزنس مین بھی بنتا ہے اگر کوئی بچہ فوج میں جانا چاہتا ہے تو اسے ضرور فوج میں بیجے اسے فوجی بنائیں یہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز بھائی پاسٹر صفیان بینمن صاحب تھے جنہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی اور ہم ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں اور ہم آج بھی اپنی پاکستانی فوج کے ساتھ اظہاری یک جہتی اور اپنی محبت اور اپنی جان اور ان کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر آج بھی ہم کھڑے ہیں اور ہم اپنی مسیحی قوم کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ وہ پاکستان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات زندہ بات